بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سائیکالوجی کے عنوان پر ہم مختلف ویڈیوز اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سوشل لائف اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈسکس کریں سوشل لائف اور سائیکالوجی کا آپس میں بڑا سٹرونگ کنکشن ہے کیونکہ انسان کو سوشل بینگ اور ایسے ہی سوشل کریچر کہا جاتا ہے یعنی انسان ایک سماجی مخلوق ہے اکیلا دنیا میں نہیں رہتا اس کے ساتھ بہت سارے رشتے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور ان رشتوں کا اس کی نفسیات پر ضرور اثر پڑتا ہے خاندانی رشتے داریاں پروسیوں اور دوستوں سے تعلقات دوسرے ایمان والوں سے رشتے یہ سب وہ سماجی تعلقات ہیں وہ کانٹیکس ہیں اور وہ ریلیشنس ہیں جن سے انسان کی نفسیات اور اس کی منٹل ہیلتھ جڑی ہوئے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل لائف کو بہتر سے بہتر بنانے خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے بھی خاص طور سے اس عمت کو ہدایتیں عطا فرمائیں آج کی ویڈیو میں ہم سوشل لائف میں انسان جن رشتوں سے جڑ کے رہتا گئے جن لوگوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں ان رشتوں کے بارے میں ان تعلقات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں سماجی اور سوشل لائف میں انسان جن رشتوں سے جڑا ہوا رہتا گئے ان میں سب سے بڑا سب سے اہم رشتہ والدین کا رشتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ان کا عدب اور احترام کرنے ان کی خدمت کرنے کی خاص طور سے تلقین فرمائی ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا میرے اچھے بیہیوئر کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ام کا تمہاری ماں تمہارے اچھے سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول اور کون سب سے زیادہ حقدار ہے آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں حقدار ہے تیسری مرتبہ انہوں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول کون زیادہ حقدار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری والدہ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہ ابو کا پھر تمہارے والد کا رتبہ تمہارے والد کا درجہ زیادہ ہے وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں ماں اور باپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا سب سے بڑا سب سے اہم حقدار قرار دیا اور ایک روایت میں ماں کے بارے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں لیکن میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں فرمایا ہاں اللہ کے رسول والدہ باغیات ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو اس لیے کہ اللہ نے تمہاری جنت ان کے قدموں میں رکھی گئے یعنی ان کی خدمت کرنے سے تمہیں جنت مل جائے گی اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے والدہ کے بارے میں یہ بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی والد کے بارے میں فرمایا کہ والد کے رضا مندی اللہ کی رضا مندی ہے والد کا ناراض ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے رضا ربی فی رضا الوالد جو سماج میں سب سے بڑا سب سے اہم رشتہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ تعلیمات ارشاد فرمت سوشل لائف میں جو دوسرے نمبر پر بڑا رشتہ گئے جس کی سب سے زیادہ اہمیت والدین کے بعد آتی ہے وہ ہے اولاد کا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی خاص طور سے توجہ دلائی ارشاد فرمایا اتقو اللہ وعدلو بین اولادکم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو کما تحبونا ای یبروکم جس طرح تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں یعنی جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تمہاری خدمت کریں تمہاری ریسپیکٹ کریں ایسے ہی تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے حقوق کو ادا کرو ایسے ہی آپ علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی مَا نَحَلَ وَالِدٌ اَفْضَلَ مِنْ عَدَبٍ حَسَنٍ کہ کسی والد نے اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ کوئی چیز نہیں دی یہ اولاد کا حق ہے جو والدین کے اوپر آئد ہوتا گئے والدین کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ان کو اچھی تعلیم دینا ان کی اچھی تربیت دینا ان کو اچھے مینر سکھ لانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے یہ جو دوسرا رشتہ گئے ہماری سوشل لائف کا ہمارے سماجی رشتوں میں سے جو دوسرا رشتہ ہے آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ تعلیمات دی سوشل لائف میں ایک رشتہ اور بڑا اہم ہے میاں بیوی کا رشتہ ہزبن وائف کا رشتہ ازدواجی جو تعلق ہوتا گئے میرڈ لائف کا جو تعلق ہوتا ہے آپ علیہ السلام تو اسلام نے اس حوالے سے بھی خاص طور سے تعلیمات دی بیوی کو شوہر کی فرمابرداری کرنے اور اس کے ساتھ وفادار رہنے کا حکم دیا ایک خاص مقام شوہر کا بتلایا ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکانا کسی اور کا سجدہ کرنا جائز نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ایک ہزبن کی ایک شوہر کی اہمیت بتلائی کہ اتنا زیادہ بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ وفادار بن کے رہنا چاہیے اپنے شوہر کی فرما بردار بن کے رہنا چاہیے ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو تعلیم دی جیسے بیویوں کو سمجھایا کہ شوہر کی رسپیٹ کرو ان کے ساتھ وفادار بن کے رہو ان کی خدمت کرو ایسے ہی شوہروں کو بھی بتایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو سختی کرنے کے بجائے محبت اور نرمی سے پیش آؤ فرمایا خیارکم خیارکم لینیسا یہ تم میں سے بہترین وہ گئیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں بہترین برطاو کرنے والے ہیں یہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَا لَن تُنفِقَ نَفَقَتًا إِلَّا عُجِرْتَ عَالَيَّا کہ تم جو بھی خرچ کروگے اس کے اوپر تمہیں سواب ملے گا حتیٰ کہ اگر ترفعوها حتیٰ اللقمت ترفعوها إِلَا فِمْرَأَتِكَ اگر تم اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے ایک لقمہ بھی کھلا دوگے اس پہ بھی تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عجر و سواب دیا جائے گا یہ مبارک ارشادات ہیں اور پھر غزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آپ کی اپنی میرڈ لائف آپ کی اپنی ازدیواجی زندگی آپ علیہ السلام کا خود اپنا اپنی ازواج متحرات کے ساتھ بہترین سلوک کرنا شاندار برتاؤ کرنا یہ آپ علیہ السلام کا عصوہ ہے یہ میرڈ لائف کے بارے میں ہزبن وائف کے تعلق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں یہ تو جو گھر کے بہت خاص تعلقات اور رشتے ہیں کہ ماں باپ کے اولاد ہیں ہزبن وائف ہے یہ خاص رشتے اس کے علاوہ عمومی رشتے دار بھی ہیں عام جو ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فالیصل رحیمہو کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جو ایمان والا ہے اسے اپنے رشتے داروں سے جڑ کے رہنا چاہیے اس کا تعلق اپنے رشتے داروں سے صحیح ہونا چاہیے بلکہ اور زبردست فضیلت بڑی فضیلت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ من احبا ان یبسط لہو فی رسقی وَيُنْسَأَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْرَحِمَا بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص چاہتا گے اس کے رسق میں کشادگی ہو جائے روزی میں برکت ہو جائے عمر میں برکت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتے داروں سے جڑ کے رہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے عام رشتے داروں کے بارے میں بھی سوشل لائف میں ہمارا تعلق ہوتا ہے عام رشتے داروں سے ملنا جلنا ہوتا ہے آتے جاتے رہتے ہیں فرمایا ان رشتے داروں کے ساتھ بھی ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے عام رشتے داروں سے ہٹ کے گھر سے باہر جو ہمارے نیبرز ہیں جو پڑوسی ہیں جو ہمارے گھر کے آس پاس رہنے والے ہیں ان سے بھی ایک مسلمان رابطے رکھتا گئے ان سے بھی اس کے کانٹائٹس ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا خاص ہدایتیں دی ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدیہی لا یؤمن عبد حتی يحب لجاریہی ما یحب لنفسی کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی یا ایک روایت میں ہے کہ اپنے بھائی کے لیے پگی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یعنی ایک پڑوسی کے ساتھ بھی کتنا بہترین سلوک ہمارا ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں ارشاد فرمایا اور بھی بہت ساری تعلیمات پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں ارشاد فرمائی گئی لیکن ایک ایسی روایت ہے جو ان تمام روایات کا لب لباب خلاصہ ان تمام فضیلتوں کی ایک سمری کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا مجھے جبریل مسلسل پڑوسی کے بارے میں نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے یہ خیال کیا میرا یہ گمان ہوا کہ ایک پڑوسی کو وراست میں بھی حصہ دیا جائے گا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وراست میں بہت قریبی رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے دور کے رشتہ داروں کو بھی نہیں قریبی رشتہ داروں کو حصہ ملتا ہے لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے اور ان کے اتنے فضائل جبریل نے مجھے سنائے مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ بالکل قریبی رشتہ دار کے برابر ہو گئے اور ان کو بھی وراست میں گویا حصہ دے دیا جائے گا اتنا زیادہ مقام اتنا زیادہ رتبہ اتنی زیادہ اہمیت پڑوسیوں سے تعلق کے بارے میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آگے چلیے خاندانی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے علاوہ انسان اپنی سوشل لائف میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ اس کے دوست ہیں اس کا اپنا فرینڈ سرکل ہے آپ علیہ السلام نے دوستی کے بارے میں فرینڈشپ کے بارے میں بھی اس امت کو ہدایت عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء على دین خلیلی فَلْيَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر اس کے طور طریقے پر ہوتا ہے اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے بات بالکل صاف ہے کہ آدمی جیسے لوگوں سے ملتا گئے اس کی جن لوگوں سے دوستیاں ہوں گی ویسا گی اس کا مزاج بنے گا ویسی ہی عادتیں اس کے اندر آئیں گی اور اس کی نفسیات پر اس کے نیچر پر اس کے کردار پر اس کے اخلاق پر ویسا گی اثر پڑے گا اس لیے فرینڈ سرکل اچھا ہونا چاہیے دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے تعلقات شریف لوگوں سے رکھنا چاہیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوستوں کے علاوہ عام ایمان والوں سے بھی ہمارا منہ جلنا ہوتا ہے ان سے بھی تعلق رہتا ہے رابطے زابطے رہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ایمان والوں سے تعلق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اخ المؤمن کہ مومن مومن کا آئینہ ہے مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس کی کمی کو دور کرتا گئے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اس کی عبرو کی حفاظت اس کی عزت کی حفاظت اور کوئی اس کے بارے میں برا بھلا بولتا ہے تو اس کو روکتا ہے ٹوکتا گئے یہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے کنیکشن ہونا چاہیے تعلق ہونا چاہیے وہ خود جیسے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہی اپنے ایمان والے بھائی کو دیکھنا چاہیے مومن مومن کا آئینہ ہے اس کا یہ مطلب ہے یہ بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے دوسرے مومن بھائی سے کنیکشن کے بارے میں فرمایا المسلم و اخل مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمه و لا يسلمه کہ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو ستاتا ہے تکلیف دیتا ہے نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ اس کا ایک سچا دوست بن کر اس سے محبت کرنے والا بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ المؤمن ما لفن و لا خیرا فی من لا يلفو و لا يعلفو یہ مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جو کسی سے نہ محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے یعنی ایک ایمان والے کو سب سے جڑکے محبت سے اچھے تعلقات کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ جو سوشل لائف ہیں ہماری اور اس سوشل لائف میں ہم جن جن لوگوں سے ملتے ہیں تعلقات رکھتے ہیں ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے بارے میں ان سارے رشتوں کے بارے میں بڑی تفصیلی ہدایتیں دی ہیں میں نے آپ کے سامنے ایک ایک روایت ایک ایک حدیث خلاصے کے طور پر پیش کی گئے ورنہ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیل گئے بہت ساری تفصیلات ہیں بہت ساری ہدایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں جن کو ایک ایسی چھوٹی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا کچھ باتیں آپ کو بتلائی گئی اس کے علاوہ مہمان کا اکرام کرنا میزبان ہو تو مہمان کا خیال کرنا بیمار کی ایادت کرنا کسی کے انتقال پر اس کے رشتہ داروں کو پرسہ تسلی دینا ضرورت مندوں کی مدد کرنا سلام کو عام کرنا کسی مومن سے محبت ہو تو اس کے سامنے جا کے اس سے محبت کا اظہار کرنا غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا مالکوں کے ساتھ اپنے اونرز کے ساتھ وفاداری کرنا اپنے ماتہتوں اپنے نوکروں اور اپنے امپلائیس کا خیال رکھنا ان کے حقوق کو ادا کرنا قرض لینے والے کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا قرض دینے والے کا مقروض کے ساتھ نرمی اختیار کرنا یہ اور ان جیسی سینکڑوں ایسی روایتیں ہیں ایسی تعلیمات ہیں جو لوگوں کی نفسیات کو ان کی سائیکولوجی کو ان کے مزاج کو ان کے نیچر کو سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے گا تو انسان کی جو سوشل لائف ہے وہ بہت خوبصورت بن سکتی ہے ایک شاندار ایک شاندار زندگی سماجی زندگی بڑے پرسکون طریقے سے وہ گزار سکتا ہے تو جو سائیکولوجی ہے اور سوشل لائف ہے اس کا بڑا خاص کنیکشن ہے بڑا خاص تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہترین سائیکولوجیسٹ ہیں اس لیے آپ علیہ السلام نے سوشل لائف کو بہتر بنانے کے لیے ایسی بہترین تعلیمات دی گئیں جو آپ کو خلاصے کے طور پر سنائی گئیں ہیں سمری کے طور پر سنائی گئیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنا کر ہم ایک اچھی خوبصورت سوشل لائف گزار سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سن کر ان کو فالو کر کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن سکتے ہیں موسیقی